کرونا ایسو پیس کے تحت جمعہ تلویدہ کے اجتماعات ہو رہے ہیں جبکہ کراچی کی میمن مسجد کے باہر سے ہمارے نمائندے محمود ریاض ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ صدام مانگٹ فیصل مسجد کے باہر موجود ہیں دو ماہ سے کراچی میں جمعہ کو بارہ ستین بجے تک مکمل لوگ ڈاؤن کیا جا رہا تھا آج جمعہ تلویدہ پر لوگ ڈاؤن نرم کیا گیا ہے اور آج باجمات اجتماعات جو ہیں وہ ہوں گے سب سے پہلے جانے کے ہمارے نمائندے صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فیصل مسجد میں اس وقت ہیں صدام بتائے گا آج کیونکہ نرمی کی گئی ہے اور آج جمعہ تلویدہ ہے کتنی بڑی تعداد میں آج آپ دیکھ رہے ہیں نمازی یہاں پر آج بلکل چونکہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اسی کے پیش نظر توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچیں گے لیکن جو یہاں پر تعداد ہے نمازیوں کی وہ توقع سے کافی کم اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اگر ہم بات کریں جو ایس او پی کی تو ایس او پی پر یہاں پر کسی حد تک عمل درامت کیا جا رہا ہے چونکہ یہ ایک بڑی مسجد ہے پوسٹ شیکٹرز میں موجود ہے یہاں پر وی وی آئی پی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر ہم مضافاتی علاقوں میں اور دیگر جو پوسٹ شیکٹرز ہیں وہاں پر اگر ہم موازنہ کریں تو وہاں پر جو ایتیاتی تدابیر ہیں جو ایس او پی بتائی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے اس پر بالکل عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا اور نہ تو سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے نہ ہی سینٹائزیشن کا عمل مکمل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی نمازی یہاں پر آئیں گے وہ جائے نماز اپنا لے کر آئیں گے اس کے علاوہ یا فرش پر نماز ادا کی جائے گی اور فرش پر بھی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو کلورین سے جو ہے وہ صاف کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا لیکن اس حوالے سے جو شہر اقتدار کی تمام مساجد ہیں وہاں پر ظلی انتظامیہ اور وفاقی پولیس جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ کروانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں انتظامیہ اسو پیس پر عمل درامت کرانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں آپ ہم آئے ساتھی رہے گا صدا ہم ہمیں جوائن کر چکے ہیں جاوید قائم خانی بھی جاوید آپ کی طرف بھی آئیں گے مگر پہلے جائیں گے ہم محمود ریاض کی جانب جو کہ میمن مسجد کے باہر اس وقت موجود ہے محمود بتائے گا ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی میمن مسجد کا دروازی کھول دیئے گئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے اور ابھی جبکہ نرمی کر دی گئی ہے اور اجازت دے دی گئی ہے باقاعدہ طور پر تو کتنی بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے نمازیوں کو جی میمن مسجد کراچی کی مرکزی مسجد پچھلے جمعہ کو بھی گیا پر غیر اعلانی طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ نماز ہوگی لیکن اب جو سن گورپن نے ایسو پیز کے تحت نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب کہا اجازت دی ہے تو شہر قائد میں بڑی جمعہ پر نماز کے استماعات ہو رہے ہیں تو میمن مسجد میں اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے جمعہ تن ودا کی دو جماعتیں ہوں گی پہلی جماعت جو ایک بجے ہوگی دوسری جماعت جو ہے وہ پونے دو بجے ہوگی دو جماعتوں کا احتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کو ملوزے خاطر رکھا جائے اور جو بھی کرونا کے حوالے سے ایسو پیزوں کو فالو کیا جا سکے مسجد کے اندر سے تمام کارپٹ اٹھا لیا گیا ہیں فرش پر نشان لگائے گیا ہیں اور ایک فاصلے سے نمازی کھڑے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ تمام اور جب ایک بجے پونے ایک بجے نمازیوں کے عام دورف شروع ہوگی تو سینیٹائزر وارک تھو گیٹس ہیں جہاں پر ڈی سینیٹائز کر کے نمازیوں کو مسجد داخل کی اجازت دی جائے گی جو بڑی مسادید ہیں جہاں پر کمیٹیاں بہت زیادہ طریقے سے موہبن طور پر کام کر رہی ہیں وہ تمام ایسو پیز کو جو ہے وہ ملوزے خاطر رکھتی ہیں لیکن چھوٹی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ چلے جاتی ہیں اور وہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں تو وہاں اتنا زیادہ ایسو پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کراچی کی میمن مسجد میں آج جمعہ کا جمعہ تلویدہ ہے لوگوں کی ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت اچھی کوشش ہے کہ حکومت نے اجازت دیئے کہ اللہ کے حضور جو ہے سجود ہو کر وہ اس وبا سے چھٹکارے کے لیے تمام مسلمان دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دیلا یہی وجہ ہے کہ کراچی کی میمن مسجد سمیت شہر کی دیگر مساجد میں جو ہے وہ نماز جمعہ جمعہ تلویدہ کے جو ہے اجتماعات ہوں گے اور ان میں سے کافی حد تک جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے ایس او پیس کا خیال رکھا جائے گا یقینا یہ سب سے اچھی بات ہے محمود کے یہاں پر ایس او پیس کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے ہمارے نمائندے جاوید کا امخانی ہمارے سطح موجود ہے ہمیں جنا روڈ سے ان کی جانے بڑھیں گے جاوید بتائے گا آپ اس وقت کونسی مسجد کے باہر موجود ہیں آپ یہاں پر کس طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہیں اور نمازی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں جی سب سے پہلے تو میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بتاتا چلوں تو گزشتہ سات جمعہ تک جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کیا گیا سخت کیا گیا اور استثناء آسل تھی جن چیزوں کو ان تمام چیزوں کو جو ہے بند کرنے کی پابندی تھی اور سڑکوں اور گلی چوراہوں پر بھی جو ہے رکاوٹے لگا کر انہیں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی نکر و حرکت جو ہے وہ اس تین گھنٹے کے دوران نہ کی جا سکے اس کے بعد سے لیکن آج دو مہینے کے بعد یہ حکومت کے جانب سے اعلان کیا گیا بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکشن جاری کر کے اجازت دی گئی ہے کہ نمازی جو ہے وہ نماز آدھا کرنے کے لیے مساجد میں جا سکتے ہیں جمعہ الودا کے موقع پر جمعہ کے بڑے اجتماع جو ہے وہ منعقد کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایسو پیس جو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنانا ضروری ہے جس کے لیے انتظامیاں پولیس اور دیگر لوگ جو ہے وہ سب سے ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مساجد کے باہر اور مرکزی شاروں پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس ایل کار اور پولیس ایل کار سیکیورٹی کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے منظم انداز میں مساجد تک لے جائے جائے اور مسجد میں بھی جو ہے منظم جو ہے اسو پیس پر عمل درامت کراتے ہوئے ان کو فاصلے سے کھڑا کیا جائے سینٹائزر مشینز لگائی گئی ہیں مختلف مساجد کے باہر تاکہ مرکزی دروازے سے ایک ہی راستہ جانے کا ہو اور ایکزٹ کے لیے جو ہے وہ بھی مقصوص راستہ اکتیار کیا جائے مسجد میں آنے اور جانے کے لیے تاکہ سینٹائز ہو کر مسجد میں داخل ہوا جائے فاصلہ رکھا جائے اور اپنی مذہبی جو عبادت ہیں انہیں با خوبی جو ہے وہ ادا کیا جا سکے اور اس سیچویشن میں جمعہ تلویدہ ہے رمضان مبارک ہے اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس وائرس جو یہ وبا وین الاقوامی وبا ہے اس سے چھٹکارے کے لیے جو ہے اللہ سے دعا کی جائے تاکہ معاملات زندگی جو ہے وہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد اس سے چھٹکارہ پا جانے کے بعد دوبارہ باہل ہو جائے اور اس مساجد اور ہماری مذہبی عبادت گاہیں جو ہے وہ دوبارہ سے باہل ہو جائے اور وہاں پر جو ہے وہ عمد و رفت یا جس طرح وہاں پر زندگی ہوتی ہے اس طرح جاری ہے ساری رہے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے انتظامیہ بھی کوششہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں وہ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں مساجد کے اندر مساجد میں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ خطبہ بھی کیا جائے گا آزانیں بھی دی جائیں گے اور مرکزی دروازے اب اس جن میں جو ہے اجازت کے بعد کھول دی گئے ہیں اور پراپر انتظام کیا گیا ہے داخلے کے لیے اور لوگوں کو وہاں پر مسجد کے اندر نشان لگا کر واضح کیا گیا اسو پیس پر احمد احمد کرانی کی بھرپور کوشش انتظام کی جانب سے جاوید قائم خانی ہمیں ایم ایجینا روڈ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ ہماری ساتھ موجود تھے محمود ریاض میم محجی سے ساتھ ساتھ سادام مانگٹ ہمیں فیصل مسجد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلام بات سے آپ سب کا بہت شکریہ میمن مسجد کراچی کی مرکزی مسجد ہے پچھلے جمعہ کو بھی گیا پر غیر اعلانیہ طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ نماز ہوگی لیکن اب جو سن گورپن نے ایسو پیس کے تحت نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی کے لیے جب کہا اجازت دی ہے تو شہر قائد میں بڑی جمعہ پر نماز کے استماعات ہو رہے ہیں تو میمن مسجد میں اسی چیز کو مددے نظر رکھتے ہوئے جمعہ تن ودا کی دو جماعتیں ہوں گی پہلی جماعت جو ایک بجے ہوگی دوسری جماعت جو ہے وہ پونے دو بجے ہوگی دو جماعتوں کا احتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے اور جو بھی کرونا کے حوالے سے ایسو پیس ان کو فالو کیا جا سکے مسجد کے اندر سے تمام کارپٹ اٹھا لیے گئے ہیں فرش پر نشان لگائے گئے ہیں اور ایک فاصلے سے جو ہے نمازی کھڑے ہوں گے یہی وجہ ہے کہ تمام اور جب ایک بجے پونے ایک بجے نمازیوں کے عام دور پر شروع ہوگی تو سینیٹائزر وک تھو گیٹس ہیں جہاں پر ڈی سینیٹائز کر کے نمازیوں کو مسجد داخل کی اجازت دی جائے گی جو بڑی مسادید ہیں جہاں پر کمیٹیاں بہت زیادہ طریقے سے معبن طور پر کام کر رہی ہیں وہ تمام ایسو پیس کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھتی ہیں لیکن چھوٹی مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ چلے جاتی ہیں اور وہاں پر بھی اجتماعات ہو رہے ہیں تو وہاں اتنا زیادہ ایسو پیس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کراچی کی میمن مسجد میں آج جمعہ کا جمعہ تلویدہ ہے لوگوں کی ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت اچھی کوشش ہے کہ حکومت نے اجازت دیئے کہ اللہ کے حضور سجود ہو کر وہ اس وبا سے چھٹکارے کے لیے تمام مسلمان دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دیلا یہی وجہ ہے کہ کراچی کی میمن مسجد سمیت شہر کی دیگر مساجد میں جو ہے وہ نماز جمعہ جمعہ تلویدہ کے جو ہے اجتماعات ہوں گے اور ان میں سے کافی حد تک جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے ایسو پیس کا خیال رکھا جائے گا یقینا یہ سب سے اچھی بات ہے محمود کے یہاں پر ایسو پیس کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے ہمارے نمائندے جاوید کا امخانی ہمارے سطح موجود ہے ہمیں جنا روڈ سے ان کی جانے بڑھیں گے جاوید بتائے گا آپ اس وقت کونسی مسجد کے باہر موجود ہیں آپ یہاں پر کس طرح کے انتظامات دیکھ رہے ہیں اور نمازی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں جی سب سے پہلے تو میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے بتاتا چلوں تو گزشتہ سات جمعہ تک جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کیا گیا سخت کیا گیا اور استثناء آسل تھی جن چیزوں کو ان تمام چیزوں کو جو ہے بند کرنے کی پابندی تھی اور سڑکوں اور گلی چوراہوں پر بھی جو ہے رکاوٹے لگا کر انہیں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ کسی بھی قسم کی نکر و حرکت جو ہے وہ اس تین گھنٹے کے دوران نہ کی جا سکے اس کے بعد سے لیکن آج دو مہینے کے بعد یہ حکومت کے جانب سے اعلان کیا گیا بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکشن جاری کر کے اجازت دی گئی ہے کہ نمازی جو ہے وہ نماز آدھا کرنے کے لیے مساجد میں جا سکتے ہیں جمعہ الودا کے موقع پر جمعہ کے بڑے اجتماع جو ہے وہ منعقد کے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایسو پیس جو جاری کی گئی ہیں ان پر عمل درامت کو یقینی بنانا ضروری ہے جس کے لیے انتظامیاں پولیس اور دیگر لوگ جو ہے وہ سب سے ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مساجد کے باہر اور مرکزی شاروں پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس ہیلکار اور پولیس ہیلکار سیکیورٹی کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے منظم انداز میں مساجد تک لے جائے جائے اور مسجد میں بھی جو ہے منظم جو ہے اسو پیس پر عمل درامت کراتے ہوئے ان کو فاصلے سے کھڑا کیا جائے سینٹائزر مشینز لگائی گئی ہیں مختلف مساجد کے باہر تاکہ مرکزی دروازے سے ایک ہی راستہ جانے کا ہو اور ایکزٹ کے لیے جو ہے وہ بھی مقصوص راستہ اختیار کیا جائے مسجد میں آنے اور جانے کے لیے تاکہ سینٹائز ہو کر مسجد میں داخل ہوا جائے فاصلہ رکھا جائے اور اپنی مذہبی جو عبادت ہیں انہیں با خوبی جو ہے وہ ادا کیا جا سکے اور اس سیچویشن میں جمعہد الویدہ ہے رمضان مبارک ہے اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اس وائرس جو یہ وبا وین الاقوامی وبا ہے اس سے چھٹکارے کے لیے جو ہے اللہ سے دعا کی جائے تاکہ معاملات زندگی جو ہے وہ اس وبا کے ختم ہونے کے بعد اس سے چھٹکارہ پا جانے کے بعد دوبارہ باہل ہو جائے اور اس مساجد اور ہماری مذہبی عبادت گاہیں جو ہے وہ دوبارہ سے باہل ہو جائے اور وہاں پر جو ہے وہ عمد و ربط یا جس طرح وہاں پر زندگی ہوتی ہے اس طرح جاری ہے ساری رہے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے انتظامیہ بھی کوششہ ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خدمات بھی لی جا رہی ہیں وہ بھی ہر جگہ پر موجود ہیں مساجد کے اندر مساجد میں جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر پر جو ہے وہ خطبہ بھی کیا جائے گا آزانیں بھی دی جائیں گے اور مرکزی دروازے اب اس جن میں جو ہے اجازت کے بعد کھول دی گئے ہیں اور پراپر انتظام کیا گیا ہے داخلے کے لیے اور لوگوں کو وہاں پر مسجد کے اندر نشان لگا کر واضح کیا گیا ایسو پیس پر احمد احمد کرانی کی بھرپور کوشش انتظام کی جانب سے جاوید قائم خانی ہمیں ایمیجینہ روڈ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جبکہ ہمایست موجود تھے محمود ریاض میمانچی سے ساتھی ساتھ سادام مانگٹ ہمیں فیصل مسجد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلام بات سے آپ سب کا بہت شکریہ